سبسکرائب کریں ہماری چینل چشتیا میکانیکو اور پاس والی بیل ایکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے ہمارے مذہب میں اپنی بیوی کا نام لے کر پکارنا اسے محرومی کہا گیا اور بیوی کی محبت کے خلاف کہا گیا اسی لئے ہمارے یہاں اور خاص طور پر اس علاقے میں بھی ہمارے ہاں کبھی بیوی کا نام لے کر نہیں پکارتے یہی ہوگا ابھی بھی شاید آپ کے یہی ہوگا ہمارے ہاں تو باقی یہی بات نام لے کر نہیں پکارتے آپ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ نے اتنی عورتوں کا ذکر کیا ہے حضرت زلیخہ کا ذکر کیا مگر نام نہیں لیا حضرت عائشہ کے لئے سور نور نازل ہوئی مگر نام نہیں لیا کتنی عورتوں کا ذکر ہوا قرآن کے اندر کسی عورت کا نام نہیں لیا صرف ایک عورت کا نام لیا کس عورت کا مریم کا کیوں اس لئے کہ عیسائیوں نے مریم کو خدا کی بیوی کہا تو اللہ نے نام لے کے ذکر کیا کہ بیوی ہوتی تو نام نہ لیتا بیوی کے نام نہیں لیے جاتے ہیں تو بیوی نہیں ہے نام لے کر بتا دیا کہ مریم بیوی نہیں ہے بلکہ کنیز ہے بندی ہے اب بتائیں وہ عورت شوہر کو جس کا نام لینے کیلئے منع کر دیا جائے میں یہ نہیں کہتا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا مقل ہو جاتا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں عدب ہے عدب جو مذہب بیوی کا عدب سکھاتا ہو کہ نام نہ لیا کرو شوہر کے لئے حکم ہے کہ بیوی شوہر کا نام نہ لے اور شوہر کے لئے ہے کہ شوہر بیوی کا نام لیکن اگر لے لے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے ایک تہذیب ہوتی ہے ایک آداب ہوتی ہے میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ نام نہیں لیا جاتا ہے اور نام جس کا لیا گیا قرآن میں یہ بتانے کے لئے کہ مریم بیوی نہیں ہے اس لئے نام لیا گیا کیونکہ لوگوں نے مریم کو بیوی بتایا اب بتاؤ عورت اتنی مقدس ہے اتنی عظیم ہے عورت عورت کون ہے عورت کون ہے عورت وہ ہے جس کی برکت سے چار مرد جنت میں جاتے ہیں جس کی برکت سے چار مرد اگر وہ نیک ہے تو اس کا باپ اس کا بھائی اس کا بیٹا اس کا شوہر ایک عورت چار مردوں کو جنتی بنا سکتی ہے اور وہ عورت کیا ہے پیدا ہوئی تو ماں باپ کو جنتی بنایا جوان ہو کر شادی ہو گئی اور نیک ہے تو دنیا میں جنت ہے نیک عورت شوہر کو جنتی بنایا اور ماں بن گئی تو جنت اس کے قدموں میں سمٹ آئی لیکن کھلے بال فیرنے والوں کو جنت کب ملنا ہے سیریل دیکھنے والوں کو جنت کب ملنا ہے گلے میں مفلر کی طرح ڈپٹہ ڈالنے والوں کو جنت کب ملنا ہے کمر میں پٹکے کی طرح ڈپٹہ بان کر کے ایک باہر نکل کر پانی بھرنے والوں کو جنت کب ملنا ہے یہ حال ہے میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرہ کی غیرت کا حال یہ تھا میرے امام نے کہا کہ فاطمہ الزہرہ کے سر کے ڈپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا فرماتے ہیں جس کا آچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نظاحت پہ لاکھوں سلام تو جو واقعہ ارز کرنے چلا تھا جو بات ارز کرنے چلا تھا خواتین کے لئے وہ یہ ہے حضرت رابعہ بسری رابعہ جب حج کے لئے گئی کعبہ استقبال کے لئے آئے اچھا کعبہ کا تواف کعبہ مردوں میں سے کسی کا تواف کرتا یہ تو ثابت ہے سارے اقتابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف درے والا تیرا لیکن کسی مرد کے استقبال کے لئے آیا ہو یہ کم سے کم میری نظروں سے نہیں گزرا کعبہ اگر کسی کے استقبال کے لئے آیا ہے تو وہ ایک عورت ہے اور اسی عورت کو رابعہ بسری کہتے ہیں اور رابعہ کعبے کو دیکھ کر بھی خوش نہیں ہوتی بلکہ کہتی ہے اے کعبہ تو کیوں چلا آیا میں تجھے نہیں بلکہ تیرے رب کا دیدار کرنے آئی یہ ہے اس عورت کی شان اگر عورت عبادت کرے تو کتنی محترم ہو جاتی ہے اگر عورت عبادت کرے اللہ سے ڈرے تو کتنی مکرم ہو جاتی ہے میں حضرت رابعہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرنا چاہتا ہوں ایک دن امام حسن بسری ان کو خیال آیا کہ چلو شادی کرتے امام حسن بسری کو بہت خوبصورت امام حسن بسری اور آپ جانتے ہیں امام حسن بسری یہ مرید ہے مولا علی کے اور خلیفہ ہے مولا علی کے مولا علی کہتے تھے بسرے میں کسی کو خطاب کرنے کا حق نہیں ہے سب کے ممبر اٹھا دو اگر بسرہ میں کوئی خطاب کر سکتا ہے وہ صرف حسن بسری ہے یہ حسن بسری تھے جب شادی کا ارادہ ہوا بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے سردار بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے تابعین اپنی بیٹیاں دینے کے لئے تیار تھے لیکن امام حسن بسری نے کہا اگر میں شادی کروں گا تو رابعہ بسری کے ساتھ حالانکہ لوگوں نے رابعہ اور حسن بسری کی ولادت اور وسال کی تاریخ پر بڑی بحثیں کی ہے لیکن میں تحقیق میں آپ کو جانا نہیں چاہتا صرف عبرت کے لئے واقعہ عرض کر رہا ہوں حسن بسری نے سوچا کہ میں نے شادی کرنا ہے رابعہ کے ساتھ رابعہ کیسی تھی تاریخ میں آتا ہے قد چھوٹا تھا ساؤنے کلر کی تھی ساؤنے کلر کی تھی چھوٹا قد تھا بڑی سادہ سے زندگی گزارتی تھی حسن بسری ان کے گھر آئے اور آنے کے بعد کا رابعہ پردے کے پیچھے سے میں چاہتا ہوں تیرے ساتھ شادی کرنا میں رشتہ دن لے کر کے آیا ہوں نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں کیا تو اس پہ راضی ہے رابعہ بسری نے کہا حسن بسری اگر میرے سوالوں کے جواب آپ دے دیں تو میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں کچھ سوچ سکتی ہوں میرے چند سوال ہیں اس کا جواب دے دیں امام حسن بسری نے سوچا ہوگا ایک عورت ہے رابعہ آخر وہ مجھ سے کیا سوال کر سکتی ہے حسن بسری تو بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے فقی تھے بہت بڑے محدیس تھے بہت بڑے تابعین تھے خیرود تابعین کہا گیا گاؤس پاک کے پیروں کے پیروں میں ان کا نام آتا ہے غریب نواز کے پیروں کے پیروں میں ان کا نام آتا ہے جن کو حسن بسری کہتے ہیں یہ امام حسن بسری ہے امام حسن بسری نے کہا رابعہ تیرا سوال کیا ہے رابعہ بسری نے کہا عورتوں کی سوچ کیا تھی دیکھو کتنی مقدس تھی عورتیں اس زمانے میں کیونکہ عورتیں سیریل دیکھ کر نہیں جیتی اس وقت سیریل تو تھے ہی نہیں وہ تو قرآن کی تلاوت کے سائے میں جیتی تھی وہ سیدہ فاطمہ کے کردار کے سائے میں جیتی تھی رابعہ نے کہا حسن میرا پہلا سوال یہ ہے میں جنتی ہوں یا جہنمی جنت میں جاؤں گی کہ جہنم میں جاؤں گی حسن بسری چپ تھے وہاں پھیکم پھاک والا معاملہ نہیں تھا وہاں قیاس اور اپنی طبیعت سے کہنے والی باتیں نہیں تھی کیونکہ سامنے رابعہ تھی امام حسن بسری چپ تھے خاموش تھے کوئی جواب نہیں دیا ابھی پہلا ہی سوال کا جواب نہیں پایا تو دوسرا سوال کیا حسن بسری بتاؤ قیامت کے دن حدیث پانک میں آتا ہے کہ لوگوں کا نام اعمال یا تو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا تو الٹے ہاتھ میں جس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت میں جائے گا جس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا تو بتاؤ میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ الٹے ہاتھ میں حسن بسری چپ تھے پھر رابیہ نے فوراں تیس طرح سوال کر دیا پل سرات سے سب کو گزرنا ہوگا کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو پل سرات سے گزرنا نہ ہو کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے کچھ لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے بتاؤ حسن بسری رابیہ پار لگے گی یا کٹ کے گرے گی حسن بسری چپ تھے رابیہ نے کہا بولو جواب کیوں نہیں دیتے میرے تینوں سوال کا جواب مجھے چاہیے شادی کرنے آئے ہو نا نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو بتاؤ امام حسن بسری کو جب زور دیا تو کہنے لگے رابیہ تو تیرے بارے میں پوچھ رہیے کہ تو جنتی ہے کہ جہنمی پورے یقین سے تو مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی امید کرتا ہوں جنت ملے گی لیکن درتا بھی ہوں کہ اگر وہ جہنم میں ڈال دے تو کون کیا کر لے گا میں کوئی یقین سے بات نہیں کہہ سکتا اور مجھے میرے بارے میں نہیں پتا کہ میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا کہ الٹھے ہاتھ میں تو میں تیرے بارے میں کیا کہوں مجھے میرے بارے میں نہیں پتا کہ پل سرات سے میں پار لگوں گا یا کٹ کے گیروں گا میں تیرے بارے میں یقین سے کیا کروں امید کر سکتے ہیں یقین نہیں رابیہ بسری نے کہا حسن بسری نکاح کے لئے بہت ساری عورتیں مل جائے گی مجھے ان تین سوالوں کی تیاری کرنا ہے مرنے سے پہلے پہلے مرنے سے پہلے پہلے مجھے اس منزل پر پہنچنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے خود کہے کہ تُو جنتی ہے تیرا نام عمال سیدھے ہاتھ میں دوں گا اور تجھے پلسرار سے گزار دوں گا جب تک یہ مقام نہیں مل جاتا مجھے فرصت نہیں ہے مجھے تو آخرت کی تیاری کرنا ہے یہ سوچ تھی عورتوں کی اور جب یہ سوچ کے ساتھ جیتی ہے تو شان کیا ہوتی ہے جب رابعہ کا انتقال ہو گیا قبر میں رکھ دی گئی بڑے بڑے اولیاء اور اکتاب جنازے میں شریک ہوئے آنکھیں بن کر کے کشف سے مراقبہ کیا کہ یہ بڑیہ پوری پوری رات عبادت کرتی تھی اور بہت عبادت کی اس نے ذرا دیکھیں تو اس کی قبر میں حال کیا ہے تو دیکھا کہ رابعہ کی قبر میں نکیرائن آئے فرشتے آئے اور پوچھا مر ربوں کے تیرا رب کون ہے تو رابعہ نے کہا میں تو بندی ہوں سچ بھی بول سکتی ہوں اور جھوٹ بھی بول سکتی ہوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ میرا رب کون ہے اللہ سے پوچھو کہ رابعہ کون ہے اللہ سے پوچھو وہ اولیاء ہس پڑے وہ ہس پڑے کہ جب بندہ خدا کو منا لیتا ہے تو قبر میں بھی پھر اس لہجے سے گفتگو کرتا ہے کہ اللہ سے پوچھو کہ رابعہ کون ہے